ملکی سیاست میں بڑی حل چل سابق وزیراعظم نواز شریف کی خرابیہ سہت کا معاملہ پنجاب حکومت نے موبائل کارڈیک یونٹ کوٹ لکپد بھیجوا دیا تین کارڈیک ڈاکٹر اور تین ٹیکنیشن کی ڈیوٹی لگا دی گئی ایمبرجنسی کی صورت میں فوری ہسپتال منتقل کرنے کی بھی ہدایت ترجمان وزیراعلا شہباز گل کہتے ہیں نواز شریف سے ملا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہیں کم وسائل میں بہترین تیبی سہولیات کا بندوبست کر دیا نواز شریف جہاں بھی علاج کرانا چاہتے ہیں بتا دیں ہم تیار ہیں نون لیگ لوئر ونگ کا بھی ہنگامی جلاس نواز شریف کی رہائی سے متعلق قانونی آپشنز پر گور نئے پاکستان میں وزراء اور بروکریسی کی کارکردگی کیسی رہی سابق حکومت کے منصوبوں کا موجودہ حکومت سے موازنہ وزیراعظم ایوان وزیراعلا میں موجود گورنر اور وزیراعلا سے الگ الگ ملاقات عمران خان کو انتظامی اور سیاسی صورتحال پر بریفین ناقص کارکردگی پر بزراء اور بروکریسی بے رد و بدل کا امکان خاتونی اول بشرا بی بی کا گلاب دیوی ہسپتال کا اچانت دورہ مریضوں کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ ہسپتال انتظامیہ کو سہولیات سے مزید بہتر بنانے کی ہدایات کی گئی خاتونی اول کہتی ہیں وزیراعظم چاہتے ہیں ہر شہری کو سہت کی بنیادی سہولت ملے جناہ ہسپتال کا برا حال سہولیات کا شدید فقدان ایمرجنسی میں استعداد سے زائد مریض چار لفٹیں عرصہ دراز سے خراب ایم آر آئی سمیت دیگر مشینیں خراب مریض پریشان وزیراعظم کی ہدایت پر صوبائی وزیر لائف سٹراک حسنین بہادر دریشت جناہ ہسپتال کا دورہ ریپورٹ اسمان بزدار کو جمع کرا دی سہت کا شعبہ وزیراعظم کی ترجیحات سر فہرست ہیں وزیرا کے مختلف اسپتالوں کا دورہ کرنے کا مقصد بھی یہی ہے وزیر لائف سٹراک کا دورہ جناہ ہسپتال میرے علم میں تھا مریض مطمئن تھے مگر صفائی کے ناکس نظامات کی نشاندھی کی آئندہ بجٹ میں سہت کے لیے خاتر کاف پنڈز رکھنے میں مدد ملے گی وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد کی لاہور نیوز سے گفتگو بزدار سرکار کی کارکردگی دعوے کچھ حقیقت کچھ مہکمہ سکولز کی وزیراعظم کو سب بچہ کی ریپورٹ جھوٹی نکلی مہکمہ سکولز ہے جو پنجاب کی اپنی تازہ ریپورٹ میں ناکش کارکردگی کا انکشاف پنجاب کے آٹھ سو اٹھارہ سرکاری سکولز کی دیواریں موجود ہی نہیں اکیس لاکھ سے زائد بچے ٹارٹ پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور سبائی وزیر مراد راس اور سیکرٹری کے درمیان اساتیزہ کے تبادلوں پر اختلافات اندرونی کہانی لاہور نیوز سامنے لے آیا حکومتی دہاد میں درار پڑھنے کا خلصہ مونی صلاحی کو وفاقی کابینہ میں شامل نہ کرنے کا معاملہ کاف لیگ کا پنجاب حکومت سے ادمتاون کا اندیا دے دیا کاف لیگ ریرماؤں کا جلاس حکمران جماعت پر پھر دباؤ بڑھنے پر اتفاق مخالفت اور تنقید کرنے کا بھی سلیکہ ہوتا ہے سیاست میں رکھ رکھاؤ اور دوسروں کا احترام ضروری ہے موجودہ حالات میں اپوزشن نے متحد ہونے کا پیغام دیا سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف کی اعتصاب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو نون لیگ نے پنجاب حکومت کی الزامات کو مسترد کر دیا سلام علیک احمد خان کہتے ہیں کل صوبائی وزیراعظم نے بے بنیاد الزامات آئیت کیے حکومتی وزیراعظم اپیک منصوبوں کو نشانہ بنا رہے ہیں سنی سنائی باتوں پر الزامات لگائے جا رہے ہیں حکومت کو آٹھ ماہ ہو چکے اب شواہد کے ساتھ بات کریں رہنوہ مسلم لیگ نون کی موڈل ٹاؤن میں پریس کانفرنس شہری مجرد صحت دودھ پینے سے بچ گئے فوڈ آثورٹی کی شہر کے داخلی راستے پر ناکہ بندی اکارا سے لاہور لائے جانے والے ملاوٹی دودھ کے چھے ٹینکر پکڑ لیے گئے اٹھارہ ہزار لٹر ناکس دودھ تلف کر دیا گیا ڈی جی فوڈ آثورٹی کیپٹن ریٹائر محمد عثمان کہتے ہیں جو علی دودھ کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا سفید زہر بیچنے والوں کا جڑ سے خاتمہ کر دیں گے سنجاب یونیورسٹی میں اٹھائیس سالہ نوجوان پریسرار طور پر قتل مقتول سوہیل دیالپور کا رہائشی ہوسٹل نمبر ایک میں درجی تھا سوہیل کو تیز دھار آلے سے قتل کیا گیا مقتول کا پوست موٹر مکمل واقع کا مقدمہ درڈز یونیورسٹی طلبہ سراپ احتجاج واقع کو ناکی سیکیورٹی کا نتیجہ قرار دے دیا جوان بیٹے کی موت پر بھوڑی ماں بھی کم سے نہیں ڈھال مہنگائی کا توفان، پھل، سبزیوں کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں سٹرابری ایک سو چونسٹھ سے ایک سو ستر روپے فی کلو مقرر سب سے سستہ پھل، امرود دی انسٹھ روپے فی کلو میں فروک ٹیمارٹر ایک سو بیس، لیسن ایک سو ساٹھ، کریلے ایک سو تیس، بندی ایک سو بیس، سبز مرچ ایک سو نووے روپے فی کلو بکنے لگی برائلر مرگی کا گوشت دو سو تیس روپے میں فروکت ہونے لگا، پھل، سبزیوں اور گوشت مہنگے ہونے پر شہری پریشان سکول کی خطرناک عمارتیں یا کمروں کو فوری گرایا جائے قابل مرمت کمروں اور عمارت کی فوری مرمت کی جائے سکول میں ٹائلٹ اور کرنیچر کی کمی کو فوری پورا کرنے کی ہدایت ڈیو سیکنڈری ایڈوکیشن کا لہور جونل سربراہان کو مراسلہ گورنر ہاؤس اب پورا ہفتہ کھلا رہے گا گورنر پنجاب چہدری محمد سرور کا اعلان کہتے ہیں آئندہ چند ہفتوں میں گورنر ہاؤس کو کھولنے جا رہے ہیں الحمرہ ہال میں فن مصوری کی نماش کا افتتہ شاندار پینٹنگز دیگر کو دیکھ کر کاریگروں کی مہارت کو سراہا سی سی پیو لاہور کا شہید احمد مبین شہید پولیس لائن کا دورہ ڈرائیونگ لائسنس کے لیے آنے والے شہریوں سے سوالات ایمٹی سیکشن وارڈن ہوسٹل کینٹین میں انتظامات کا جائزہ لیا نئی تیار ہونے والی گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کا معاینہ بھی کیا گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج برائے خواتین سمناباد نے سپورٹس گالا سباہی وزیر میاں اسلم اقبال کی بطور مہمان خصوصی شرکت مختلف کھیلوں کے شاندار مقابلے طالبات کی شاندار پروفارمس نے تقریب کو چار چاند لگا دیئے اقبال ایوینیو سوسائٹی میں لیڈرشپ سکول کا سالانہ سپورٹس ڈے ننے طلبہ کا مختلف کھیلوں کا شاندار مظاہرہ وزیر سہد راکٹر یاسفر راشد کی بطور مہمان خصوصی شرکت بولی تعلیم اور کھیل دونوں بچوں کے لیے ضروری ہیں ٹیچرز کے ساتھ والدین کو بھی بچوں کی حوصلہ افضائی کرنی چاہیے اور سکینڈل کوئین کی مشکلات کم نہ ہو سکیں نکاح پہ نکاح کیس کی سیسن کورٹ میں سماپ میرا کے مبینہ شوہر عتیق رحمان نے اپنے وقیل کا وقالت نامہ جمع کروا دیا عتیق رحمان میرا شوہر نہیں میرا کا موقف عدالت نے آئندہ سماد پر کیس کا تفصیلی ریکارڈ طلب کر لیا